اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فائنل میچ اسد اور الاربی ٹیموں کے مابین اسد کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیتا جو کہ اڑتالیسوں امیر کپ فائنل تھا اور اسد کی تاریخ میں تہترمہ ٹائٹل تھا جو انہوں نے اپنے نام کیا ہے ایک کے مقابلے دو گل سے اسد نے یہ میچ جیتا اور یہ تاریخی دن اپنے نام کیا اس موقع پر فیفا کے صدر جہاں نہیں انفینٹینیوں اور دیگر عالی کھیل حکام دنیا کے مختلف ملکوں سے جو تشریف لائے تھے اسٹیڈیم میں موجود تھے اریان اسٹیڈیم کا افتتاہ دراصل اس بات کی دلیل اور بڑا ثبوت ہے کہ خطر بہتی مضبوط قدموں کے ساتھ دو ہزار بائیس کی میزبانی کیلئے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور تمام تر تیاریاں اپنے اپنے ٹائم فریم کی مطابق آگے بڑھ رہی ہیں یہ چوتھا اسٹیڈیم تھا اور اگلے چند مہینوں میں مزید اسٹیڈیم کا بھی افتتاہ عمل میں آئے گا اٹھارہ دسمبر دو ہزار بیس فائنل میچ امیر کپ کا اور اٹھارہ دسمبر دو ہزار اکیس فائنل ہوگا ارب فیفا کپ کا اور اٹھارہ دسمبر دو ہزار بائیس فائنل ہوگا فیفا ورلڈ کپ کا تو بیک ٹو بیک یہ دن اور یہ تاریخ تاریخ میں محفوظ ہو جائے گی ایک اور تاریخ بنی اور یہ بنی کل جب ایشین چیمپینز لیگ کا فائنل کھیلا گیا یہ فائنل مقابلہ ہوا ایران کے کلب برسیو بولیس اور جنوبی کوریا کے کلب اولسان کے مابین اس یہ فائنل مقابلہ کھیلا گیا الجنوب اسٹیڈیم میں اور یہ اسٹیڈیم بھی ورلڈ کپ کے لیے تیار کی جانے والے شاندار اسٹیڈیمز میں سے ایک ہے دو گول ہوئے ہیں اولسن کی جانب سے اور یہ دو گول کیے برازیل کے جونئر نیگراؤ نے ایک ان چاسمے منٹ میں اور ایک پچپنمے منٹ میں اور دونوں ہی گول دونوں ہی گول پنالٹی شوٹ آؤٹ سے کیے گئے جبکہ ایران کی جانب سے مہدی عوید نے پیتہالی سوی منٹ پہ گول کیا یعنی کہ گول کا آغاز ایران کے کلب کی جانب سے ہوا لیکن اختتام برطری کے ساتھ اولسن ہنڈیائی کی جانب سے ہوا اور وہ بنا دو ہزار بیس کا ایشین کلب چیمپئن اور یہ بھی یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے شائقین کو اجازت دی گئی تھی اور اسٹیڈیم میں وہ بھی موجود تھے جنوبی کوریا کے اس فٹ پال کلب نے اپنی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایشین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے اس سے پہلے سن دو ہزار بارہ میں بھی وہ ایشین چیمپئنز لیگ جیت چکا ہے اب دو ہزار بیس کا چیمپئن بننے کے بعد اس نے کوالیفائی کر لیا ہے جو فیفا کلب ورلڈ چیمپئنشپ ہوگی یہیں قطر میں فروری دو ہزار اکیس میں اب ایشیا کی نمائندگی کرے گا جنوبی کوریا کا یہ فٹ پال کلب اس لیگ کے فائنلسٹ کو ٹائٹل جیتنے والوں کو انعامات دینے کے لیے موجود تھے اسٹیڈیم میں فیفا کے صدر جیانی انفینٹینیو اس کے علاوہ ایشین فٹ پال کنفرنیشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ اور قطری فٹ پال اسوشین کے صدر شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل فانی اور یہ تمام اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے حکام موجود تھے اس موقع پر تو نہ صرف یہ کہ موجود تھے بلکہ ایشین فٹ بال اسوشیشن اور فیفا نے قطر کا شکریہ بھی ادا کیا کہ نامسائد حالات کے باوجود قطر نے اس ٹورنمنٹ کے باقی مہندہ تمام چیز کی میزبانی کی اور شاندار میزبانی کی کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس سال جو امیر کپ ڈیزائن کیا گیا وہ گزشتہ سالوں کے کپ سے مختلف تھا اس کے ڈیزائن یہ پہلی بار اس ڈیزائن کے ساتھ سامنے آیا ہے اور اس کپ کی جو اس کپ کا جو وزن ہے وہ سات کلو ہے سات میں سے پانچ کلو بلکل پیور گولڈ ہے جیاں خالص ہونا ہے سات کلو میں سے پانچ کلو اور دو کلو مورینو نام کا قیمتی شیشہ ہے اور اس کی اونچائی ٹوٹل ہے تھرڈی نائن سینٹی میٹر اور نئے کپ کو سب سے پہلے حاصل کیا اسد کی ٹیم نے فٹبال کی دنیا ہی سے کچھ اور میچز کچھ اور نتائج آپ کو بتاتا جنو انگلیش پریمیر لیگ کے جو مقابل ہوئے کل اس میں لیورپول نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی کرسٹر پیلس کے خلاف سات سفر سے جیہاں لیورپول نے سات گول کیے کرسٹر پیلس سے ایک بھی گول نہ کر سکا ایک اور مقابلے میں مانچی سے سٹی نے اپنا میچ جیتا ساؤتھ ہمٹن کے خلاف ایک سفر سے ایورٹن نے جیتا اپنا میچ اور سنت کے خلاف ایک کے مقابلے دو گول سے جبکہ فنہام اور نیو کیسل یونیٹڈ کے درمیان مقابلہ ایک کے گول کی برابری پر ختم ہوا فٹبال لیگ لالیگا میں کل جو اہم مقابلے کھیل گئے اس میں اٹریٹکو میڈرٹ نے اپنا میچ ایلچے کے خلاف ایک کے مقابلے تین گول سے جیتا جبکہ برسلونہ اپنا میچ نہ جیت سکا لیکن ہارا بھی نہیں ویلنسیا کے درمیان اور برسلونہ کے درمیان ہونے والے اس میچ میں دونوں ٹیموں نے دو دو گول کیے ریل سرسی ڈائیٹ کو شکست ہوئی ایک کے مقابلے دو گول سے جیتنے والی ٹیم کا نام ہے لیون تھی فیرن نے اپنا میچ اس سرسلونہ کے خلاف ایک کے مقابلے تین گول سے جیتا جبکہ سیولا اور برد الولید کے درمیان مقابلہ ایک گول کی برابری پر ختم ہوا جرمن فوٹبال لیگ بوننسگا میں کل جو مقابلے ہوئے اس میں ارمینیا بیلے فیرن نے اپنا میچ شیلک اپ فور کے خلاف ایک سفر سے جیتا ہوونے آئیم نے اپنا میچ جیتا ہے پروسیا مانشاللہ دواق کے خلاف ایک کے مقابلے دو گول سے ریدر بریمن نے مائنس 5 کو ہرائیا ایک سفر سے انتراخت فرانک فور نے شکست دی آجزبرگ کو دو سفر سے لائبزیجو اور کولن کے درمیان مقابلہ زیرو زیرو پر برابر رہا جبکہ بائر لیور کرزن کو شکست ہوئی دفاعی چیم بائرن منخ کے ہاتھوں ایک کے مقابلے دو گول سے اور یورپین چیمپئن بائر منخ یہاں فروری میں دوہا میں بھی آپ کو کھیلتا ہے نظر آئے گا فرنچ فوٹبال لیگ میں جو مائچز ہوئے ہیں کل ان میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کون کون سی ٹی میں جیتی ہیں میں جس نے اپنا مائچ جیتا لائنس کے خلاف دو سفر سے مارسیلیا اور سٹیڈریمز ایک گول سے رہے برابر نے اس کو شکست ہوئی ایک کے مقابلے چار گول سے اور جیتنے والی ٹیم تھی لیون فوٹبال کے جو اہم مقابلے ہو رہے ہیں ان میں آج ایک میچ اس وقت کھلا جا رہا ہے مانچسر یونائٹیڈ اور لیز یونائٹیڈ کے درمیان مانچسر کے ٹیم تین سفر سے آگے ہے ای بار اور ریال میڈٹ کے درمیان بھی آج میچ ہونا ہے قطر کے وقت کے مطابق رات کو گیارہ بجے یہ میچ شروع ہوگا ریال میڈٹ کے فینز کے لیے یہ میچ یقیناً اہم ہے لیسٹر سٹی اور ٹرٹم ہاتھ سپر کے درمیان مقابلہ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ختم ملیسٹر سٹی نے دو سفر سے میچ جیتا میلان اور سیسولو کے درمیان آج ہونے والا مقابلہ بھی ہوا ہے ختم اور اطالبی فتبال لیگ میں یہ مقابلہ میلان نے جیتا ایک کے مقابلے دو گول سے آج رات کو گیارہ بجے قطر کے وقت کے مطابق قطر کی ملکی ہے پیریس سین جرمن کا مقابلہ لیل کے ساتھ ہوگا اور اسی وقت سے ذرا پہلے پندر منٹ پہلے اٹلی میں نیپولی اور لیٹسیو کے درمیان مقابلہ شروع ہوگا اٹلی میں ایک مقابلہ اب سے ذرا دیر پہلے ہوا ہے ختم انٹر ملان نے ہرایا ایس ویزیا کو ایک کے مقابلے دو گول سے اور اٹلی ہی میں روما اور اٹلانٹا کے درمیان ایک مقابلہ شروع ہوگا قطر کے وقت کے مطابق رات دس بجے اور شلتے ہیں کرکڑ کی دنیا میں اور پہلے ذکر کریں گے ہم پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان کھیلے جانے والی ٹی ٹوئنڈی سیریز کا جس کے پہلے دونوں مقابلے پاکستانی ٹیم ہار چکی ہے اور یوں سیریز گوا چکی ہے اب تیسرا مقابلہ بائیس تاریخ کو کھیلا جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ بائیس تاریخ ہے کب ہے بہت جلدی ہے آپ دیکھ سکیں گے یہ میچ لیکن پرسو ہونے والے اس مقابلے میں اگر پاکستان جیتا ہے تو بھی یہ سیریز اب نیو زیلنڈ کے نام ہو چکی ہے اس کے دو میچوں میں سے ایک تو کھیلا گیا تھا آج اس کا حالہ وال بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ٹیسٹ میچ کی سیریز شروع ہوگی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنڈی میں پاکستان نے بنائے تھے 153 بابر آزم کی خدمات پاکستانی ٹیم کو حاصل نہیں ہیں ان کی جگہ شاداب احمد کر رہے ہیں کپتانی اور 153 کے جواب میں انیس میں آور کی پانچویں بال پر نیو زیلنڈ نے ٹارگٹ کو پار کر لیا اور اس میچ میں کامیابی حاصل کی آج دوسرا مقابلہ جو کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان اور یہ میچ ہیملٹن میں کھیلا گیا جہاں پر کہ پاکستان کی ٹیم نے پہلے بلوازی کرتے ہوئے محمد حفیظ کے شاندار 99 رنز کے بدولت بنائے 163 163 مقررہ بیس سوبرز میں محمد حفیظ 99 رنز پر رہے نٹ آوٹ ایک رن اور بن جاتا تو ان کی سنچری بن جاتی لیکن ان کے یہ 99 بھی ٹیم کے کام نہ سکے اور ٹیم سفر جو کہ وکٹ کیپر بلواز ہیں جنہوں نے پہلے میچ میں بھی شاندار بیٹنگ کی تھی نیوزیلنڈ کی جانب سے انہوں نے 63 بال پر 84 رنز بنائے کپتان کین ویلیمس نے 42 پر 57 بنائے دونوں کی راڑی نیٹ آوٹ ریز صرف مارٹن گپٹل آوٹ ہوئے کیسن بنا کر اور میز بان ٹیم نے بیسے اور آخری اوور کی دوسری بال پر یہ مقابلہ جیت کر کے سیریز اپنے نام کر لی جہاں نیوزیلنڈ میں پاکستان کی ٹیم کی جانب سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں وہیں بری خبریں آسٹریلیا سے بھی آئی ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم کو زبردست انداز میں زبردست مقابلہ کرنا پڑا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کا اور یہ مقابلہ بارحال آسٹریلیا کے نام ہی رہا ہے اور بھارتی ٹیم اپنی تاریخ کے کم ترین اسکور پر آؤٹ ہوئی آسٹریلیا نے مقابلہ جیتا آٹھ وکٹوں سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پہلی پاری میں بھارتی ٹیم نے بنائے دو سو چوالی سن ٹو ہنڈڈ فورٹی فور جس میں کہ سیونٹی فور رنز کے ساتھ کپتان کولی ٹاپ سکورر تھے اس کے بعد آسٹریلیا نے اپنی پہلی پاری میں بنائے ایک سو اکیانوے رن وان ہنڈے نائنٹی وان یعنی کہ بھارتی ٹیم کو پہلی پاری میں سبقت حاصل تھی لیکن کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ دوسری پاری میں یہی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی یا کہیے کہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھے جائے گی اور پوری ٹیم صرف تھرٹی سیکسنز بر لوٹ جائے گی پیولین اور ایک آسان سا ٹارگٹ ملے گا آسٹریلیا کی ٹیم کو جو کہ تھا صرف نائنٹی رنز کا اور آسٹریلیا نے دو وٹیں گوا کر کے نائنٹی رنز کے ٹارگٹ کو پار کر لیا اور پہلا ٹیسٹ میچ آٹھ وٹوں سے جیت لیا بھارت کی جو حالیت تاریخ ہے کرکٹ کی اس میں تھرٹی سیکس اس کا کم ترین سکور ہے کسی ایک اننگز میں ٹیسٹ میچ کی اس کا دوسرا مقابلہ باکسنگ جائے ٹیسٹ گینے کے چھبیس دسمبر سے میل بان میں شروع ہوگا لیکن بھارت کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں ایک تو پہلا میچ بری طریقے سے ٹیم ہاری ہے اس کے بعد اب کپتان وراد کولی واپس وطن لوٹ رہے ہیں اور وہ ہوں گے اپنی بیگم کے ساتھ اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر اور ایک تو یہ ہوا نقصان کہ ایک اہم کھلاری ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا ایک اچھا بیٹسمن وراد کولی جیسا ٹیم کے ساتھ نہیں ہوگا اور دوسری بری خبر یہ ہے کہ محمد شامی بھی رولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں پوری سیریز کے لیے پورے ٹوار کے لیے کیونکہ ان کے دائیں ہاتھ کا فوم آم فریکچر ہو گیا ہے اور اب ان کو کم بیک کرنے میں ٹائم لگے گا فریکچر دور ہونے میں ٹائم لگے گا اسی طریقے سے اب سوال یہ ہے کہ ان کی جگہ کس کو لائے جائے ٹیم میں ٹی نٹراجن جو کہ موجود ہیں آسٹریلیا میں یا شرد اور ٹھاکر جو کہ ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں ان کو لیا جائے یا پھر نوجوان بولر جو کہ موجود ہیں آسٹریلیا میں تھیاگی ان کو شامل کیا جائے فی الحال ہمیں شیادو کے علاوہ اور جسپرید بھمرا کے علاوہ ٹیم کے ساتھ ہیں محمد سراج اور محمد سراج کے ساتھ ساتھ یہ دو تین نام اور ہیں جن میں سے کسی کو چننا ہوگا بھارتی ٹیم کو اور ٹیم کے ذمہ داران یا ان کے بورڈ کو جس کا اعلان جلد ہی متوقع ہے ایک ساتھ پروگرام سپورٹس آرڈ اپ کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے اپنے میں زمان و تاہرہ اور تقنیقی معاوین صلاح سالم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ